اسلام ناظرین میں ہوں اسرد علی طور اپنے پروگرام اسرد طور انسینسڈ میں آج جو ہم آپ کو خبر لے کے آ رہے ہیں ایک تو سابق وزیراعظم میاں نواز شریف جو کہ اب نون لکھ کے تاہیات قائد میں ہیں ان کی دو کیسز میں آج ان کو بڑا رلیف ملا ہے ایک ان کے خلاف صداق کا لعدم ہوئی ہے اور ایک اپیل نیب نے واپس لے لی ہے اس سب پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب سیاسی منظر نامہ کیا بن رہا ہے میں نے آج اسلامباد ہائی کورٹ میں کیا دیکھا میں وہاں پر کوریج کے لیے موجود تھا تو کچھ بڑی ہی دلچسپ چیزیں میں نے وہاں پر ابزرو کی ایک تو یہ ہے کہ ہم چھوٹا سا کریڈٹ لینے کہ ابھی لاسٹ ویک ہی میں نے وی لاؤگ کیا تھا کہ اب میاں صاحب کی آئندہ ہفتے سزائیں کا لعدم ہو جائیں گی اور وہ بری ہو جائیں گے ان ریفرنسز سے اور آج وہ خبر سچ ثابت ہوگی آہ نو ڈاؤٹ یہ کیسز فریولس تھے میاں نوازشی صاحب کے خلاف ایک تھرائیس الیکٹڈ پرائیم نیسٹر کو جس انداز میں نکالا گیا آہ اس کیس میں کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی انکوائری کس چیز کی تھی کیس کس چیز کا تھا پانامہ کا نکالا کس پر اکامہ پر ٹھیک ہے آج میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ جسٹس اجازو لیسن کیا سوچ رہے ہوں گے کیونکہ انہی وہ اس بنچ کا حصہ تھے جس کے آرڈر پر میاں نوازشی صاحب کے خلاف یہ چھوٹے اور فریولس ریفرنسز دائر ہوئے اور وہ بعد میں نگران جج تھے ان کی زیرے نگرانی ٹرائل چلا کر ایک تھرائیس الیکٹڈ پرائیم سر کو یہ جیل کی صدائیں سنائی گی ٹھیک ہے ان کی زیرے نگرانی ان کی ناک کے نیچے اس اعتصاب عدالتوں میں آئی ایس آئی کے کرنل آتے چاہتے رہے ویڈیوز بن گی لیکن ان کے کان پر جون تک نہ رہیں گی اس دور میں آج جج محمد بشیر کا بتائیے جو ابھی بھی اگلے سال مارچ میں جا کے ریٹائر ہوگا ٹھیک ہے جس میں یہ صدائیں سنائی اس کو ایکسٹینشن دی گئی وہ اب ایکسٹینشن پہ کام کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ ہوتا رہا اس ملک میں اس ملک سے جس طرح کھلوار کیا گیا اور انہی سزاؤں کو موتل کروانے کے لیے اپیل دائر کا رکھی تھی میاں نوازشی صاحب نے اور مریم نواز صاحب آنے اور اس کے لیے وہ وطن واپس آئے تھے انہی جھوٹی سزاؤں میں جیل کاٹنے کے لیے جب یہ جنرل فیض حمید جوسوت کے ڈی جی سی تھے میجر جنرل تھے ڈی جی سی آئی ایس آئی تھے وہ جسٹس شوکت صدیقی صدیقی کے گھر پہنچ گئے اور شوکت صدیقی صدیقی صاحب کو کہا کہ جناب آپ نے سزائیں موتل نہیں کرنی ورنہ ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آج میں سوچتا ہوں یہ سب کردار کیا سوچتے ہوں گے وہ جس جنرل کمرزد باجوہ کا یہ باجوہ ڈاکٹرائن تھا جس نے یہ ساری پولیٹیکل انجنئرنگ کی وہ آج کیا سوچتے ہوں گے وہ آج کہاں پر کھڑے ہوئے آج وہ ساکب نصار نام کا بندر کہاں پر کھڑا ہوئے وہ نظم خلیل جبران کی بگاڑنے والا جسٹس نصیم حسن شاہ کا داماد جسٹس آسے صحیح خوصہ آج کہاں پر کھڑا ہوگا وہ ٹیلی فون کالوں پر ہیرے مانگنے والا بندر عظمت شہید شیخ آج کہاں پر کون سے درختوں پر چھلانگیں مار رہا ہوگا اور کون سی درختوں کی شاخوں سے جھولے لے رہا ہوگا آج جسٹس گلزار احمد کس آئینے سے آنکھیں ملا کر گفتگو کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو ان لوگوں نے جو کیا اور اس کا نتیجہ اس ملک نے بھگتا اور آج بھی یہی سب کچھ جا دی ہے تو جب ماضی میں جنہوں نے کیا اس کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ ہوگی تو اب کیسے بہتر ہو سکتا ہے اب بھی پھر نتائج برے ہی نکلیں گے لیکن جنہوں نے یہ کیا میاں نوازشیر صاحب کے ساتھ ان کا اعتصاب کون کرے گا کب ہوگا کون پوچھے گا اور چیف جسٹس قاضی فائضی صاحب بار بار پوچھ رہے تھے فائضہ بات دھرنا کیس کے دوران کے کس کے کہنے پر سب نظر سانی کی درخواست لے کے آئے اور کس کے کہنے پر سب نے ایک دم وڈراؤ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو وہ آج اگر دیکھیں تو ان کو جواب مل جائے گا کہ آج نیب نے کہا کہ ہم نے صرف سپریم کورٹ کے کہنے پر یہ ریفرنس میاں نوازشیر صاحب کے خلاف دائر کر دیا تھا اور ہمیں ان کی اس ریفرنس سے بریت پر کوئی اتراز نہیں جس کے بعد ججز نے آج ہی میاں نوازشیر صاحب کا جو سزا تھی وہ کالی دم قرار دے کر ان کو بری کر دیا اور ایک اور جو فلیگشپ ریفرنس جس میں میاں نوازشیر صاحب بری ہو گئے تھے اتصاب عدالت سے اس میں بریت کے خلاف نیب نے اسلامباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی دی تو آج نیب نے وہ اپیل وڈراؤ کر لی خودی ٹھیک ہے تو اس میں بھی جو میاں نوازشیر صاحب کی بریت ہے اس کے پر آج کنفرمیشن کی مہر لگ گئی اسلامباد ہائی کورٹ میں اب صرف ایک عدیزیہ ریفرنس رہ گیا ہے وہ بھی ایک فارمالٹی کروائی ہے وہ بھی کچھ دنوں میں وہ بھی کالی دم ہو رہے گا ہم ابھی آپ کو خبر دے رہے ہیں تو اب آپ بتائیے کہ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ریفرنس دائر کس طرح ہوتے ہیں اور وڈراؤ کس طرح ہوتے ہیں ٹھیک تو پہت یہ ہے اس ملک کے نظام کے ساتھ کیوں کھلوار کیے جاتے ہیں کہ کوئی جرنیل اٹھتا ہے اس کو لگتا ہے کہ نہیں جی یہ تو صدری تور کی شکل نہیں مجھے اچھی لگتی میں نے اس کو نکالنا ہے یہ میاں نوازشریف کہاں سے آگیا جی ہے تو بریانی پر ووٹ لے لیتے ہیں مرگ پلاو پر ووٹ لے لیتے ہیں کیمے والے نان پر ووٹ لے لیتے ہیں اس قسم کی تضحیق امیز اس طلاحیں یہ جرنیل ہمارے ملک کے سویلینز اور ووٹروں کے بارے میں گھرتے ہیں اور پھر ان کی توہین کرتے ہیں کوئی ہمیں ان سے حساب تو لے کے دے نہ بھائی کوئی جواب تو لے کے دے کہ یہ کیوں کیا گیا اس ملک کے ساتھ اس ملک میں زلفکارلی بھٹو کو کیوں پھانسی دی گئی کیا قصور تھا زلفکارلی بھٹوگا اس شخص نے اس ملک کو آئین پاکستان دیا متفقہ اس شخص نے اس ملک کو ایٹمی پروگرام دیا اس شخص نے اس ملک کے اکانوے ہزار فوجی بھارت کی قید سے چھڑوائے آپ نے اس کو پھانسی دے دیا ان کی بیٹی محترمہ بینزیر بھٹو شہید صاحبہ انہوں نے اس ملک کو مزائل پروگرام دیا اس اسٹیبلشمنٹ سے لڑتی لڑتی بلاخر دو ہزار آٹھ میں ایک خودکوش حملے میں ان کو شہید کر دیا گیا اور اس میں بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے واضح طور پر فوٹ پرنٹس نلتا ہے جو کوئی جنرل شرف کار رہا تھا اس وقت کیوں شہید کیا گیا بینزیر بھٹو کو کوئی ہمیں جواب دینا ان چیزوں کے اس ملک میں ہماری تاریخ ہے ہمیں پھر کہا جاتا ہے کہ بلڈی سویلینز اور یہ اور وہ ارے بھائی کیوں کون ہیں ہم لوگ آج عمران خان کو جیل میں پھینکا گیا اڈیالا سے باہر نہیں لانا جی اڈیالا میں ٹرائل چلے گا کیا ہے ہماری ملک میں کیا ہیں ہم سویلین ہم جانور ہیں جب دل کرے ہمیں ہانک لیں جب دل کرے ہمیں پھینٹی لگا لیں جب دل کرے ہمیں جتنا اپنی خواہش ہو اپنا بچا کھچا چارہ ہمیں ڈالنا ہو ڈال دیں یہ ہیں اور آج میانواشی صاحب بھری تو ہو گئے لیکن ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستانی سیاست میں دائروں کا سفر کب تک جاری رہے گا اور کیا یہ آخری دفعہ بھری ہوئے ہیں کیا میاں نواشیف کو آج مکمل طور پر یقین ہے کہ آج سے دو تین سال بعد کسی جرنیل نے ان کے خلاف سازش نہیں شروع کر دینی ان کا تختہ نہیں الٹنا ان پر دوبارہ سے کیسز نہیں بنوانے ان کیسز میں ان کو سزائیں نہیں دلوانی کیا ان کو یقین ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ یقین ہے تو پلیز ذرا کھڑے ہو کے اعلان کریں کہ مجھے یقین ہے اب ہماری فوج اپنے ہلف کی پاسداری کرے گی سرحدوں پر رہے گی سیاست میں کردار ادا نہیں کرے گی یہ گارنٹی میاں نواشیف ہمیں دے سکتے ہیں حالات تو ابھی بھی وہی ہیں اب دیکھئے یہ سائی ایف سی کے نام پر وہ جی انویسٹمنٹ آ رہی ہے انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ ورلڈ بینک نے کہا اپنی رپورٹ میں کہ بھائی سائی ایف سی پاکستان کی بیمار معیشت کا علاج نہیں ہے اس کے لیے آپ کو دوسرے اقدامات لینے ہوں گے جو بیمار سنتیں ہیں یا وہ جو سیمی گورنمنٹ آرگنیزشنز ہیں ان کو آپ کو نجکاری کرنی ہوگی ٹیکس نیٹ بڑھانا ہوگا پروپرٹی پر ان سیکٹرز پر ٹیکس لگانا ہوگا اپنے بچوں کو سکول بھیجنا ہوگا جس ملک میں دو کروڑ اسی لاکھ بچہ سکول سے باہر ہو تعلیم کا یہ حال ہو مذہبی تنظیمیں ناچنیوں سڑکوں کے پر لوگوں کو بلیک میل کر رہی ہوں مذہب کے اتھیار کو استعمال کر کے اس ملک میں کیا بھائی چاہ رہو نا کیا ترقی ہونے کیا سرمایہ کاری آئے جی اور ابھی یہ جو ایم او یو سائن ہو رہے ہیں سعودی عرب میں پچیس عرب ڈالر کے ایم او یو سائن ہو گئے اس میں متحدہ عربی مہرات میں وہ جی وہ دیکھیں ادھر قویت میں اتنے اربون ڈالر کے معاہدے ہو گئے ہیں دیکھیں جی سٹاک ایکسچینج ایکسٹھ ہزار انڈیکس پوائنٹ اس کے کراس کر گئے ہیں اس سے بڑا نظر کا کوئی دھوکہ نہیں ہے اس عوام کے ساتھ یہ جو پچیس عرب ڈالر کے ایم او یو سائن ہو گئے ہیں ان میں سے میرے بتائیے گا آنے والے مہینوں کے سالوں میں کتنے پاکستان آئیں گے سرمایہ کاریکل نے آپ پتہ ہیں ایم او یو سب سے بڑا نظر کا دھوکہ ہے پچھلے صرف پانچ سالوں کے آپ لوگ ریسرچ کریں اور نکالیں جو ایم او یو سائن ہوئے پاکستان کے مختلف ممالک سے ان میں سے کتنے پر عمل درامت پھر ہوا اگر دس فیصد بھی نکل آئے نا تو آپ کا ہاتھ میرا گریبان ہوگا یہ ایم او یو درام ہے یہ نظر کا دھوکہ ہے کچھ نہیں آنا اور یہ سٹاک ایک مارکٹ اوپر جاری ہے بھائی پوری دنیا میں سٹاک مارکٹ معیشت کی صحت کا بیرو میٹر نہیں ہوتا ہمارے یہاں پہ سٹاک مارکٹ کے نام پر ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے اور وہ دھوکہ ایک تمام ایک مصنوعی انوائرمنٹ کریئٹ کیا جا رہا ہے ایک طرف یہ ایم او یو سائن کر کے یہ دکھایا جا رہا ہے دوسری طرف سٹاک مارکٹ کو اٹھایا جا رہا ہے سٹاک مارکٹ کو مصنوعی طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے بڑے بڑے انڈرسٹلیسٹ کو کہا گیا ہے کہ آپ پیسہ ڈالیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ پیسہ ڈال کے وہ گھمارے ہیں پیسہ اندر وہ سٹاک اوپر جا رہا ہے انہوں میں وہ پیسہ نکال لیں گے جو میرے چھوٹا انویسٹر ہوگا گریب ہوگا وہ دھوک کے مر جائے گا اور یہ وقتی طور پر ایک حدف حاصل کر لیں گے کہ دیکھیں جس سٹاک مارکٹ ہٹھی ہوئی ہے باہر سے سرمایہ کر ہی آنے والی ہے تو الیکشن نہیں ہو سکتے یہ ساری کہانی ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے تو جو یہ نظر کا دھوکہ دینے رہتے ہیں موسٹ ویلکم ہے لیکن آج جو میاں نوازشو صاحب کی یہ میں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں اس قسم کا پروٹوکل دیکھا سیاسی کارکون تو نہیں تھے لیکن کافی سارے وکلا کی بڑی تعداد ایک لائنے بنا کے کھڑی بھی تھی اور نظر آرہا تھا کہ یہ وہ وکلا ہے جو کوئی ایڈوکیٹ جنرل آفس میں لگنا چاہتا ہے کوئی اٹانی جنرل آفس میں بھرتی ہونا چاہتا ہے تو ان کو پتا ہے کہ اب حاضری لگاؤ میاں صاحب کی گزرتے میں ان کی نظر کے سامنے ہمارا چہرہ ایک دفعانہ تھی گئی تو تھا کہ اس وقت جب ہم اس عہدے کے لیے لابنگ کرے تو ان کو یاد ہو کہ یار وہ بندہ ادھر کھڑا ہوتا تھا تو یہ سب لوگ جو اس لکیین دہانی سے آرہے ہیں تو یہ اسی چیز کی انشانی ہے کہ میاں نوازشو صاحب پرائم نیسٹر آ رہے ہیں اور باقی اب دیکھ لیں جیسے آنا ہے جس انداز میں آنا ہے وہ حلیدہ ڈیویٹ ہے لیکن تمام رستے ان کے لیے اب کھل چکے ہیں اور وہ اب اگلے ملک کے وزیراعظم چوتھی دفعہ بننے کے لیے آ رہے ہیں آپ نے کیا رکھیں اللہ حافظ